بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چالیس اصول نمبر ایک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فجر اور اشراق اصر اور مغرب مغرب اور اشاہ کے دوران سونے سے باز رہا کرو نمبر دو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بدبودار اور گندے لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھا کرو نمبر تین آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان لوگوں کے درمیان نہ سوئیں جو سونے سے قبل باتیں کرتے ہیں نمبر چار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم بائیں ہاتھ سے نہ کھاؤ نمبر پانچ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مو سے کھانا نکال کر نہ کھاؤ نمبر چھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنے کھانے پر اداس نہ ہوا کرو یادت ہمارے اندر ناشکری پیدا کرتی ہے نمبر سات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گرم کھانے کو پھونک سے تھنڈا نہ کرو نمبر آٹھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اندیرے میں مت کھاؤ نمبر نائن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھانے کو سونگا نہ کرو کھانے کو سونگنا بتہذی بھی ہوتی ہے نمبر دس آپ صلی اللہ علیہ وسلم وآلہ وسلم نے فرمایا مو بھر کے نہ کھاؤ کیونکہ اس سے مدے سے ذمہ داری بڑھ جاتی ہے نمبر گیرہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاتھ کے کڑا کے نہ نکالا کرو نمبر بارہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جوتے پہننے سے قبل اسے جار لیا کرو نمبر تیرہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نماز کے دوران آسمان کی طرف نہ دیکھو نمبر چودہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رفع حاجت کی جگہ ٹوائلٹ میں مت تھوکو نمبر پندرہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لکڑی کے کوئلے سے دانت صاف نہ کرو نمبر سولہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنے دانتوں سے سخت چیز مت توڑا کرو نمبر سترہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہمیشہ بیٹھ کر کپڑے تبدیل کرو نمبر اٹھارہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دوسروں کے عیب تلاش نہ کرو نمبر انیس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بیتل خلا میں باتیں نہ کیا کرو نمبر بیس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دوست کو دشمن نہ بناو نمبر اکیس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دوسروں کے بارے میں جھوٹے قصے بیان نہ کیا کرو نمبر بائیس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھہر کر صاف بولا کرو تاکہ بات پوری طرح سمجھ جائیں نمبر تائیس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلتے ہوئے بار بار پیچھے مڑ کر نہ دیکھو نمبر چوبیس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایڑیاں مار کر نہ چلا کرو ایڑیاں مار کر چلنا تکبر کی نشانیوں میں سے ہے نمبر پچیس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کے بارے میں جھوٹ نہ بولو نمبر چوبیس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیخی نہ بگارو نمبر ستائیس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکیلے سفر نہ کیا کرو نمبر اٹھائیس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھے کاموں میں دوسروں کی مدد کیا کرو نمبر انتیس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فیصلے سے قبل مشورہ ضرور کیا کرو اور مشورہ ہمیشہ سمجھ دار کی بجائے تجربہ کا شخص سے کرنا چاہیے نمبر تیس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کبھی گرور نہ کرو گرور ایک ایسی بری عادت ہے جس کا نتیجہ کبھی اچھا نہیں نکلتا نمبر اکتیس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گدہ گروں کا پیچھا نہ کیا کرو نمبر بتیس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گربت میں صبر کیا کرو نمبر تیتیس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مہمان کی کھلے دل سے خدمت کرو یادت ہماری شخصیت میں کشش پیدا کر دیتی ہے نمبر چوتی ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا برا کرنے والوں کے ساتھ ہمیشہ نیکی کرو نمبر پینتیس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک نے جو دیا ہے اس پر خوش رہو نمبر چھتی ساتھ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا زیادہ نہ سویا کرو زیادہ سونے سے زیادہ کمزور کر دیتی ہے نمبر سینتیس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکامت اور ازان کے درمیان گفتگو نہ کیا کرو نمبر 38 صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی خامیوں پر غور کیا کرو اور توبہ کیا کرو نمبر 49 صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزانہ کمز کم سو بار استغفار کیا کرو نمبر 40 صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کے بارے میں جھوڑ نہ بولا کرو موسیقی